نمشکرہ دوستو آپ کا میرا یوٹیوب چینلز ستمل سلپی میں بہت بہت ساگت ہے فرنس آج میں آپ کے لئے ہوم سائنس کی ویڈیو لائن ہوں اس میں آج ہم لوگ پراتمی چکستہ کے بارے میں پڑھیں گے پراتمی چکستہ کیا ہے اس کی کیا سدھانت ہے اور پراتمی چکستہ کے لئے کن کن اپ کرنوں کی افشکتہ ہوتی مطلب کن کن وستیوں کی افشکتہ ہوتی ہے تو پراتمی چکستہ کیا ہے اس کی بارے میں جان لیتے ہیں کسی گھار یا بیمار ویکٹیو کو اسپطال تک پہنچانے سے پہلے اس کی جان بچانے کے لئے جو ہم چکستہ کرتے ہیں اسے ہم پراتمی چکستہ کرتے ہیں پھر آتا ہے پراتمی چکستہ ہم کی نوستہ میں دے سکتے ہیں تو دم گھٹنے پر بھیوش ہونے پر جل جانے پر ہدرگتی رکھنے پر خون بہنے پر موچ آنے پر شریر میں جہے کے آثر ہونے پر ہڈی کے ٹوٹنے پر کسی جانور کے کٹنے پر اور ڈوبنے پر بھلے پراتمی چکستہ کے میں بھوشکتہ کہاں کہاں پڑھتی ہے ٹھیک ہے پھر ہے پراتمی چکستہ کے سدھانت کون کون سے ہیں تو پراتمی چکستہ کے سدھانت ہے پہلا ہے ساس کی جاج کرنا پھر ہے اے بی سی کے نیم کا پالن کرنا اے مطلب ہوتا ہے اے 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 مطلب سواس نلی کی جاج مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس بھوشی کے بعد مو کے مارچ پیشنی میں ڈیلا پن ہونے کے کارم جیپ گلے کے پچھلے بھاگ میں گے جاتی ہے جس سے سواس نلی بند ہو جاتی ہے بلوک ہو جاتی ہے سواس نلی کی جاج کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنی انگلیوں کی مدد سے جیپ کو اس کی جگہ پر کھیش لائے اس کے بعد یہ شنشت کر لے کہ سواس نلی میں کوئی رکورٹ تو نہیں ہے اس پرکار سواس نلی کی جاج کی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے بی فر بریتھنگ سواس کی جاج اس میں کیا ہوتا ہے کہ کان لگا کے گھائر وقتی کے پاس مو کے پاس کان اپنا گھائر وقتی کے پاس لے جا کے سنا جاتا ہے محسوس کیا جاتا ہے اس کی سواس چل لی ہے کی نہیں چل لی ہے اس کی چھاتی کو دیکھا جاتا ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے کی نہیں اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہو سواس نہیں لے رہا ہو تو ترنتی اسی ٹائم مو سے سواس دینی چاہیے ٹھیک ہے پھر آتا ہے سی فور سائرکولیشن مطلب ویپتستان چائے کی جاج اس میں کیا ہوتا ہے اس میں گھائے وقتی کی رکھ سنچائے کی جاج کی جاتی ہے پھر کیا سدھانت ہے ساسنیلی کی جاج ہوگی اے بی سی کا نیم کا پارن کر لیا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر چھوٹ لگی ہے تو اور رکھت بہہ رہا ہو تو ہمیں ترنت اس رکھت کو روکنے کا پریاس کرنا چاہیے ترنت اس رکھت کو بند کر دینا چاہیے بہہ رہا ہو کیونکہ اگر رکھت بہے گا تو ملک گھائے وقتی کی جان چلی جائے گی یہ بات دھیان لکھیں گے اگر گھائے وقتی کو صدمہ لگا ہو تو اسے سمجھائیے ٹھیک ہے اسے سوانتنا دیجئے اسے سمجھائیے اگر وقتی بھیوش ہو تو اسے ہوس میں لانے کی کوشش کریں اگر کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو اسے سیدھا کریں اور درد کو کم کریں پھر نیکس آتا ہے جتنا جلدی ہو سکے گھائے وقتی کو نسدی کی اسپتار یا چکس سالے پہنچائیں پھر آتا ہے پاتھ میں اکچائے کی ڈبے کی اوشکتہ اوشک سمگری یا وستوے مطلب آپ کی فرسٹ ایڈ کیٹ میں کیا سمان ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی بہت انپورٹنٹ ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیا کیا سمان ہونا چاہیے تو پہلا ہونا چاہیے پتلی و چوری پٹیاں روئی کیچی لکلی کی کھپچیاں تھرمامیٹر ڈیٹرال ٹچر آئیو ڈین آئیو ڈی آئیو ڈیکس ہو گیا آپ کا پھر موو ہو گیا پھر آ جاتا ہے آپ کا برنول یہ جلے ہوئے جلنے پر یا کٹے پر لگانے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے پھر لال دوائی یہ جو لال دوائی ہے روک کے سنکرمن کو روکتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اس کو پریوک کیا جاتا ہے پھر آتا ہے سیوہ جول مرہم پھر آتا ہے آپ کا پودی نارہ ORS اُلٹی دست کے لیے ہوتا ہے یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا اور جو آپ کا سیوہ جول کا مرہ میں وہ چوٹ و گھاو پہ لگانے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے پھر در ناشک دوائی ہے پھر صفرومائسین آتی ہے پھر امرہ دھارہ آتی ہے امرہ دھارہ کا پریوک کس کے لیے کرتے ہیں ہیجہ اُلٹی دست کے لیے پریوک کیا جاتا ہے پھر جل دھوڑک بینڈیج یہ سب پراتمی چکسیا کے اپکرن یا بستوئے ہیں فرنس آج آپ کو میں نے پراتمی چکسیا کیا ہوتی ہے اس کے صدحان کیا ہے اور پراتمی چکسیا میں پریوک کی جانے علی بستوئے آوشک سمگریہ کیا ہے یہ میں نے بتا دیا یہ میں نے آوشک سمگریہ کیا ہے یہ بتائی ہے ہوتنے کو تو بہت سائی سمگریہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پر یہ جوڑی ہیں تو میں نے اس کو آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اور میں آپ کو تنا چاہتا ہوں میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو پٹیوں کے پرکار کے بارے میں بتاؤں گی ٹھیک ہے وستاز سے پٹیاں کتنے پرکار کی ہوتی ہے اس کے کیا اپی ہوگئے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنا مد بھولیے گا میری نیکس ویڈیو یہی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا آپ بلکل نہ بھولیں بلکل نہیں بھولا مجھٹ